بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انٹرنیشنل ومنز ڈے ہے اور فاتفہ جنہ یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی آہ میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا سکولر تھے جن کو ابن خالدون کہتے تھے یہ موڈن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں آج سے آٹھ سو سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا یہ ایک مقصد کے لیے اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا ہے تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بھی فاروق نصیم نے بھی بات کی اور ملیقہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ سمجھ پتا چلنا چاہیے ہمیں یہ اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیئے تھے انہیریٹنس کے اور یہ انیس سو بیس میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے میرا ہلکہ میاں والی تو میں جب میاں والی کے اندر دہاتی ہلکے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائداد کے اندر وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح بھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب مر جب آدمی خامد مرتا تھا تو ایک کئی سو سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے وہ جل جاتی تھی اسے جلا دیتے تھے ستی کر دیتے تھے آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ زینوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی تو لہٰذا اس اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فرخ نصیب نے بات کی آپ جس طرح ساؤت چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے یہ فیوڈل سسٹم کے ادھر عورتوں کو رائٹس نہیں ہے اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو implement کروانا ہے اس کے اندر administration کا بھی کام ہے اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے آپ پڑھی لکھی ہیں آپ کے پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں enforce کرنے کے لیے تو یہ ایک تو مجھے یہ اس کی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو empower کریں ان کا right ہے inheritance کا اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بڑی کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے بیوی کا کوئی right نہیں ہوتا کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے rights ہیں divorce کے اندر عورت کو right دینا پڑتا ہے اس کے حقوق ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم enforce کریں گے اور تیسری چیز تعلیم عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے میں جو میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی میری والدہ پڑھی لکھی تھی اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراست میں حقوق دیے ان کو پراپٹی ملی دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا پڑھی لکھی تھی تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا تو اگر وہ مجھے ہومورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا کیونکہ مومن جو سپورٹسپن ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پر کانسنٹریٹ نہیں کرتا تو وہ میری والدہ کو آج بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ زبردستی جو مجھے ہومورک کرواتی تھی اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس پہ بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جہاں والدہ پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس اڈوانٹج ہے اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام اٹھانوے فیصد جو پیسہ ہم ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں جو اب تک تقریباً پانچ سو ارب روپیہ ڈسٹیبیوٹ کر چکے ہیں وہ عورتوں کے تھرو کرتے ہیں اٹھانوے فیصد احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں ہم جو بچے سکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے لڑکے اور لڑکیاں سکولوں سے باہر ہیں ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سکول میں ڈالیں اور پھر سے اس کی وجہ یہ کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے وہ بالکل کونے پہ ہے تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے سکول کے اندر ہمیں استانیاں نہیں ملتی تھی ہمارے ہسپیل میں نرسز نہیں ملتی تھی کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھی کیونکہ سکول خالی پڑھے تھے تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس لیے ہم نے سکولرشپس کے اندر اور جو ہم نے ہماری جو اوورال سکولرشپس ہیں چالیس فیصد لڑکوں کے لیے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیوں کے لیے ہیں اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں فارق نصیم نے بھی ہمارے بیرسٹر نے بڑی میند کی ہے دیکھیں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو دو پلرز دو اسونوں کے اوپر رکھی گئی تھی میں اسیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علاوہ اقبال کی بڑی خواب تھی کیا ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو اصول تہہ کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست پہ ہیں وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی تاریخ کا حصہ ہے اس لیے یہ ملک بنا تھا تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ایک قانون کی حکمرانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے اور تمہارے سے پہلے معاشرہ تباہ ہوئے کہ طاقت پار چوری کریں تو اس کو چھوڑ دیں آپ آپ اس کو پکڑے نہ جیل میں نہ ڈالیں اور جب کمزور چوری کریں تو اسے جیل میں ڈال دیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ طاقت پار کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے یہ نمبر وان انہوں نے اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا اور دوسری عمر بالمعروف قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لئے اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لئے جہاد کرتے ہو اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو اس کے خلاف جہاد کرتے ہو یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہیں یہ دو حصول تھے تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لئے مشکل ہمارے ملک میں سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا وہ این آر او مانگتا ہے وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے میری چوریوں معاف نہ کی میرے وہ مجھے نہ کیا تو میں آپ کو گمنٹ گرا دوں گا یہ ہے یہاں ملک کا علمیاں بنا ہو جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک این آر او دے دیئے لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ این آر او تو نہیں دینے لگا لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے گے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو این آر او نہیں دے گا جہاد لڑے گا ان کے گینس کیونکہ اس میں میری ملک کی بہتری ہے میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں سارے غریب ملک جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے کمزور صرف جیل میں جاتا ہے قانون کی بالا دستی نہیں ہے ساری دنیا میں دیکھ لیں سارے غریب ملک وہ سائل سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کیوں کہ کمزور صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے وہ چھوٹا چور تو بحث چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا وہ تو کتنے نقصان پچا سکتا ہے اس لیے ساری دنیا کی اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے وہاں طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے اور یہ جو ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں سمجھتے ہیں ہم اگر ان کو ایکسپٹ کر جاتا ہے معاشرہ اور کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے اگر میں چوری سے پیسہ برا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں میں پڑھوں میں اپنے زندگی کے چودہ سال پڑھائی میں گزاروں پھر میں دس دس نونو گھنٹے محنت کروں کام کروں جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے وہ معاشرہ نہیں چلتا اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ اس لیے چائنہ کے اندر جو چائنہ ہے روج پہ گیا ہے انہوں نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو چھ سات سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے اس لیے وہ اوپر گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے جو کمزور طبق ہے اس کی حقوق کی جنگ ہے یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو تصور کریں نا ایک غریب گھار ہے وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہے ہیں آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے حقوق تو اکروس تی بورڈ قانون آپ کو آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہے پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا آپ کا تعلیمی نظام اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے پچیس سال انصاف کی تحریک رکھا تھا وہ ایک جہاد کا نام تھا پچیس سال سے جہاد لڑا ہوں اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کیا اس نے مجھے کامیاب کیا اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا اور شیخ صاحب آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھیں جتنا بھی یہ داکوں کا گلدستہ ہے چوروں کا ٹولہ یہ جتنی بھی کوشش کرے جو بھی کر لے جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے اللہ نے مجھے وہ دنیا میں جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ پانچ چھے کپتانوں میں رکھا تھا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ چھے ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے تو جو کپتان ہیں شیخ صاحب یہ یاد رکھیں کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا میں ٹاس جوتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کونسی بولنگ کھلاوں گا یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں یہ چوروں کا ٹولہ داکوں کا پلندہ گلدستہ یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب مہن کے لیے تیار ہوں شکریہ